موسیقی 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 اس پر حضب اختلاف کی جماعتوں کی مصبت تجاویز آنے کی امید ہے شاہ محمد قریشی نے مزید کہا کہ نیب اپنی کار روائی اور تفتیش میں مکمل آزاد ادارہ ہے تاہم بہتری لانے کے لیے اصلاحات کی گنجائش ہر وقت موجود ہوتی ہے اب آپ کو بتائیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کی تقرری کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر تحال نہیں آسکے ہیں پارلیمانی کمیٹی کی بیٹھت آج پیجوں کی حکومت بابر یاکوب فتح کو چیف الیکشن کمیشنر برانے پر بزد ہے جبکہ اپوزیشن سندھ اور بلوکستان کے لیے اپنے ارکان کا تقرر چاہتی ہے معاملہ آج بھی حل نہیں ہوا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا جائے گا اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ نیوز کے نمائندہ خصوصی صدیق ساجد ان سے مزید چانیں گے صدیق اپوزیشن اور حکومت پہ پہلے بھی بیٹھ کے ہو چکی ہیں آج پھر کہا چاہ رہا ہے کہ یہ معاملہ خل طلب ہے اگر بات نہ ہوئی تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا جائے گا کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس جی برکل دس سے زیادہ بار حکومت اور اپوزیشن مل چکے ہیں پارلیمانی کمیٹی میں لیکن اتفاق کے رائے نہیں ہو سکا راج ایک مرتبہ پھر کوشش کی جائے گی پارلیمانی کمیٹی برائے تقرر چیف لیکشنر کمیشنر کی اجلاس میں کہ چیف لیکشنر کمیشنر اور سندر بلوچستان کے راکین کے تقرر کے معاملے کے اوپر کوئی اتفاق کے رائے ہو جائے شیرین مزاری کی زیر سکتارتی اجلاس آج دن دو بجے ہوگا اور حکومت جو ہے وہ ذراعہ کے مطابق بزد ہے کہ بابر فتح یکوب جو ہیں انہی کو ہے جو چیف لیکشنر کمیشنر لگایا جائے جبکہ اپوزیشن اس کے مقابلے میں سندر بلوچستان سے اپنے راکین جو ہیں ان کا تقرر چاہتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اختلاف رائے موجود ہے اور اسی اختلاف رائے کو ختم کرنے کے لیے ایک مطبع پھر آج کوشش کی جائے گی اور اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر اسلامباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے رپورٹ پیش کی جائے گی جی ٹھیک ہے صدیق ساجد اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ ناظرین کراچی میں آج بھی گیس کی بندش چاری ہے سینجی سٹیشنز پر گیس کی فراہمی بند ہونے سے شہری رول گئے گیس نہ ملنے سے شہریوں کو عام دورفت میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ نیوز کے نمائندے شہباز خان ان سے مزید جانیں گے شہباز بتائیے گا سینجی کی بندش سے شہری کن مشکلات سے دو چار ہیں آج بلکل کراچی سمیں سنجھ بھر میں ایک مرتبہ پھر سینجی سٹیشنز کو گیس کی فراہمی جو ہے موطل کر دی گئی ہے اب منگل کی صبح آٹھ بجے گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا اسے سی کی جانی سے 37 گھنٹوں بعد کراچی کے جو سینجی کے سارف ہیں ان کو گیس محسر ہو سکے گی گزشتہ روز جو تقریباً صبح ساتھ میں سے شام ساتھ میں تک سینجی کے فراہمی کو یقینی بنایا گیا تھا اس کے دوران سینجی جو سارفی نے ان میں کافی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی اور ہم نے مختلف سینجی سٹیشنز جو ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں قائم ہیں وہاں پر ایک لمبی کتارے دیکھیں تھی سینجی کی سارف وہاں پر موجود تھے اپنے رکشہ ٹیکسی اور ڈیگر گاڑیوں کے ساتھ اور اپنے جو سینجی ٹینک تھے ان کو فل کروا رہے تھے لیکن جو ہی شام ساتھ بجے سینجی سٹیشنز کو بند کیا گیا گیس کی فراہمی موطل کی گئی اس کے بعد سے جو ہے وہ شدید غم غصہ دیکھنے میں آرہا مائلسی دیکھنے میں آرہی ہے گزشتہ ڈیڑھ ہفتے سے جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے کبھی سینجی فراہم کی جاتی ہے کبھی بند کر دی جاتی ہے دوسری یعنی سوئی زیادن گیس کمپنی حکام کے مطابق جو گیس پریشر ہے اس میں کمی کی وجہ سے گھرے لو اور جو سنتی اور خاتب جو کمرشل صاریف ہیں ان کو گیس کی فراہمی میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ان کا ہی کہنا ہے کہ جب تک گیس پریشر کم رہے گا اس وقت تک اسی طرح کی دشواری کا سامنا رہے گا جی بہت شکریہ شہباز آپ نے اپ ڈیٹ کیا آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن انارکلی بنگلوز کے قریب کچرہ کنڈی سے خاتون کی گلہ کٹی لاش برامت ہوئی ہے پولیس نے خدشہ زاری کیا کہ کتل کسی اور مقام پر کیا گیا اور لاش یہاں پر پھینکی گئی ہے لاش بارہ تیرہ گھنٹے پرانی لگ رہی ہے سردی کی وجہ سے جو اگڑ چکی ہے لاش اباسی شہید اسپتال روانہ کر دی گئی ہے جہاں اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا کراچی کے علاقے عالم گر روچ پر مبینہ چور شہری کے ہتھے چڑ گیا شہری نے تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اسے کھمبے سے بان دیا پولیس نے ملزم کو اپنی تحویل میں لے کر تھانے منتقل کر دیا ہے پولیس کا کہنا ہے ملزم عبدالغفار کچرہ نبالہ اور سہراب گوٹ کا ریاہشی ہے گاڑی کا ششہ توڑ کر وہاں سے لسی ڈھی اور اے سی پینل نکال رہا تھا کہ شہری کے ہتھے چڑ گیا آپ کو بتا رہے ہیں کراچی سے جہاں پر عالم گر روٹ پر مبینہ چور شہری کے ہتھے چڑ گیا شہری نے پہلے تشدد کا نشانہ بنایا اس کے بعد اسے کھمبے سے بان دیا ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ الاباد میں رائس مل کا بوائلر پھٹنے سے خوفناک دھماکہ ہوا ہے بوائلر پھٹنے سے کام کرنے والا منور نامی محنت کش جانبہک ہو گیا ہے جبکہ دو مزدور زخمی ہوئے ہیں بوائلر پھٹنے سے لاکھوں روپے مالیت کی چاول کی فصل جل کر راکھ ہو گئی ہے آپ کو اہم خبر سے اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے الاباد سے جہاں پر رائس مل کا بوائلر پھٹا ہے اور خوفناک دھماکہ ہوا ہے بوائلر پھٹنے سے کام کرنے والا منور نامی محنت کش زندگی کی بازی ہار گیا پشاور کے علاقے پانچ پیر میں مخالفین نے فائرنگ کر کے ایک شخص قتل کر دیا مقتول کے ورسہ نے لاش پریس کلپ کے سامنے رکھ کر احتجاج کیا مقتول کی بہن کا کہنا ہے مخالفین نے عراسی کے تناسے پر قتل کیا پولیس نام صد ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درچ نہیں کر رہی اسی پر بات کریں گے آپ نیوز کے نمائندے جہانگیر شہزاد سے جہانگیر شہزاد بتائیے گا اس حوالے سے یہ آپ سے تھوڑی دیر قبل کچھ خواتین تھی وہ ایک لاش رکھا کر دیا پریس کلپ کے باہر اور یہاں پر احتجاجی مظاہرہ شروع کر دیا اور مظاہرہ کافی دیر پر جاری ہے اور ربی بھی جاری ہے اس حصے میں جب خواتین سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے بانہ مانی کے علاقہ اچار کے رہنے والے ہیں ہمارے بھائی کو تین روز قبل ملزموں نے اہوا کیا جہداد کے تنازے پر اور رات گئے اس کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درچ کیا ہے وہ خواتین کا یہ کہنا ہے کہ پولیس ملزموں کی پچھتنائی کر رہی ہے اور ہم نے کئی مرتبوں کو کہا کہ ہمارے بھائی کو فلان نے قتل کیا ہے لیکن اس کو ایف آئی آر درچ نہیں کر رہی ہے اور اس وقت بھی وہاں پر مظاہرہ جا رہی ہے پولیس بھی وہاں پر ڈی ایس پی پہنچ گئے اور ڈی ایس پی سے بات کی ایک اندھیانی کرانے ہیں کہ آپ جن کے خلاف کہیں گی ہم ان کے خلاف ایف آئی آر درچ کریں گے اس وقت ابھی جی ٹھیک ہے جھانگیر شہزاد ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا شکریہ ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ ایف آئی آر نے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں مدد کے لیے برطانوی حکومت کو خط لکھ دیا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ برطانوی گواہوں کے ویڈیو لنک بیان ریکارڈ کرانے کے لیے انتظامات کی انصداد دہشتگردی اطانت نے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں ویڈیو لنک کے انتظامات کا کہا ہے ایف آئی اے نے خط کے ذریعے گواہوں کی فہرست بھیجوا دی ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ آپ نیوز احمد فواد ہمارے ساتھ موجود ہے احمد فواد بتائیے گا کب تک امکانات ظاہر کیے جارہے ہیں کہ یہ گواہ اپنا بیان ریکارڈ کرا سکیں گے جی بالکل دیکھیں ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں ایف آئی اے نے برطانوی گواہوں کے ویڈیو لنک پر بیانات ریکارڈ کروانے کے لئے برطانوی حکومت کو ایک نیا خط لکھ دیا ہے جس میں گواہوں کی دستیابی کی حوالے سے پوچھا گیا ہے ذرائع کے مطابق خط میں عمران فاروق قتل کیس کے ویڈیو لنک کے ذریعے برطانوی گواہوں کے بیانات ریکارڈ کروانے کے لئے کہا گیا ہے اور خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسلامباد کی استعداد دہشت کرتی عدالت نے چونکہ یہ حکم دیا ہے کہ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں ویڈیو لنک کے ذریعے انتظامات کیے جائیں اس لئے انتظامات کرنے کے حوالے سے کہا گیا ہے اور جو گواہوں کی دستیاب بھی ہے اس کے حوالے سے بھی پوچھا گیا ہے اس کے علاوہ فائیہ نے خط میں جن جو گواہان تھے ان تمام کی فہرست دی برطانوی حکومت کو بجواد دی گئی ہے لیکن ابھی تک جو پرسیکوشن ٹیم ہے اس کو برطانوی حکومت کی جانب سے جواب ہے وہ موصول نہیں ہوا بہت شکریہ احمد بود آپ نے تفصیل ان اپڈیج کیا بات وزر ریلوے شیخ رشید احمد کی ویڈیو بیان کی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سڑکوں پر دھن کی وجہ سے ریلوے پر مسافروں کا لوڈ بڑھ گیا تاہم شدید دھن کے موسم میں بھی روزانہ 138 سٹوینئر رما دمائے اور لوگوں کے میار پر پورا اتر رہی ہیں اپنے ایک ویڈیو بیان میں انہوں نے مزید کیا کہا آئے سنتے ہیں ان کی وجہ سے ریلوے پر پرسنجرز کا بہت بڑا لوڈ بڑھ گیا ہے اس لیے کرسپریس سپیشل کو دس تاریخ تک جاری رکھنے کا فیصلہ کی ہے اور ہم نے وزیر آزم صاحب سے درخواست کی ہے کہ ہم اپنے ریلوے کے مزدوروں کا ایک سے سولہ گریڈ میں ایک سکیل بڑھانا چاہتے ہیں اپنے وسائل سے اور جس دن کوٹ سے کیس کا فیصلہ ہوا اس دن تمام ٹی ایل اے ملازمین کو ریلوے میں کنفرم کر دیا جائے گا اور انشاءاللہ ریلوے پاکستان کے لوگوں کے میار پر اس موسم میں بھی 138 ٹرینیں روزانہ چل کر لوگوں کے میار پر پوزہ اتر رہی ہے ناظرین لاہور میں کنال روڈ پر گاڑی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس کے نتیجے میں ایک شخص جھلز کر جانبہک ہو گیا افسوسناک واقعے میں گاڑی مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی آگ کس طرح لگی اس حوالے سے پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں جبکہ متوفی کی لاش کو پولیس نے قبضے میں لے لیا ہے ذکر ٹک ٹوک جنون کا جو وابالے جان بن گیا سیالکوٹ میں ٹک ٹک کے جنون نے فسٹیئر تالبیلن کی جان لے لی پولیس نے قتل کے الزام میں مقتول کے ایک دوست کو گرفتار کر لیا ملزم کا کہنا ہے کہ امار ٹک ٹک بناتے ہوئے گولی لگنے سے ہلاک ہوا ریپورٹ دیکھیں گے سیالکوٹ کے نواہی علاقے کھروٹا سیدہ میں ٹک ٹک بناتے ہوئے فسٹیئر کا تالبیلن امار حیدر گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا پولیس نے مقتول کے والد کی ریپورٹ پر اس کے دو دوستوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ایک دوست زہیب نے گرفتاری دی دی ہے ملزم نے گرفتاری سے پہلے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ ہمار ٹک ٹاک بناتے ہوئے خود اپنی گولی کا نشانہ ہوا ٹک ٹاک نکال کہ ٹک ٹاک گناہ رہے تھے پہلے اس نے مجھے بھی تین چار دفعہ اس نے میرے سر پہ بھی چلائی ہے تو وہ نہیں چلیا ہے پھر اس نے مسلم بھی لگا تھا نہیں چلی پھر اس نے اپنے موہ میں رہ کے چلائی ہے وہاں پہ نہیں چلی ہے پھر اپنے پیڑ پہ رہ کے چلائی ہے تو وہ ادھر چل گئی ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں مقتول پسٹول ہاتھ میں لیے ہوئے اپنے دوست سے ہنسی مزاک کر رہا ہے پولیس کے مطابق پسٹول مقتول کے دوسرے دوست مسلم کا ہے جس کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں پولیس نے تمام پہلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تفتیش شروع کر دی ہے حکام کا کہنا ہے تحقیقات کے بعد ہی حقائق سامنے آئیں گے ناظرین ٹک ٹاک کی بیماری اسپتالوں تک بھیجا پہنچی ہے قصور میں ڈاکٹر مریض اور تیماردار بن کر ویڈیو بنانے والے نوجوانوں کے خلاف پولیس کا ایکشن مقدمہ درج کر کے گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں سر آپ کا بچنا مشکل ہے آپ نے کسی عزیز گھولائیں سر نوی جانی ہلو ہلو نوی جانی یس ایم نوی جانی معاشر سے منشیات کے ناصر کے خاتمے کے لیے آپ نے اس کی کاوشیں رنگ لے آئیں اہم انکشافات کے بعد کراچی پولیس بھی حرکت میں آکئی منشیات کے اڈے پر چھاپا مار کر سات ملزمان کو گرفتار کر لیا جبکہ بھاری مقدار میں منشیات قبضے میں لے لیں کامران جلیل کی ریپورٹ دیکھیں گے آپ نیوز کی شہر میں کھلے آم منشیات فروشی سے متعلق انکشافات کے بعد پولیس سرگرم ملیر سٹی پولیس کا غریباد بلوش پارا میں منشیات فروشی خلاف آپریشن گناہوں نے دھندے میں ملوث سات ملزمان کو گرفتار کر کے بھاری مقدار منشیات برامت کر لی پولیس نے موقع سے گرفتار منشیات کے آدھی پانچ افراد کو عیدی ہم منتقل کر دیا آپ نیوز نے ملیر کے علاقے غریب آباد میں اسٹنگ آپریشن کر کے منشیات فروشی کے کالے دھندے سے پردہ اٹھایا تھا کامران جلیل آپ نیوز کراچی مفت طبی سہولتوں کی فراہمی کا اعلان ہر حکومت کی ترجیح ہوتی ہے مگر صحت کے شعبے کا بجٹ بڑھایا گیا نہ ہی کوئی بڑا منصوبہ سامنے آ سکا تحریک انصاف کی حکومت نے دو ہزار انیس میں صحت کے شعبے میں کتنے وعدے پورے کیے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے تانیا گوھر کی ریپورٹ میں روان سال اپنے اختتام کے قریب صحت اولین ترجیح کا نعرہ لگانے والی حکومت اس شعبے میں خاطر خواہ تبدیلی نہ لاسکی ہسپتالوں کی حالت زار ہو یا عدویات کی قیمتوں میں اضافہ گینگی کی وبا ہو یا پولیو وزارت سہت بے بس دکھائی دی مہنگی عدویات غریب مریضوں کی پہنچ سے باہر فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی منمانیوں سے دوائیوں کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول رہیں وزیر آزم عمران خان کا نوٹس بھی وفاقی وزیر آمیر کیانی کی تبدیلی تک محدود رہا معاون خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے انقلابی دعوے کیے بہت بڑے بڑے انیشیٹیوز جن میں سے نیوٹریشن کے وسٹنٹنگ کو روکنے کے لیے ہیپیٹائٹس کو روکنے کے لیے فیملی پلاننگ پاکستان میں عبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے تو اس کے لیے ہم نے ایک بہت بڑا پروگرام بنائے وفاقی دار الحکومت کے سرکاری ہسپتالوں میں عملے کی کمی پوری ہوئی نامفت عدویات اور ٹیسٹوں کی سہولت وزارت سہت کی ناکس کارکردگی کے باعث ڈینگی نے ملک بھر میں اٹھاسی افراد کی جان لے لی دو ہزار انیس میں پولیو کے سو سے زائد کیسز سامنے آئے لڑکانہ میں ایڈز کے مریض بھی چیلنج رہے جس پر اتنا کہا گیا کہ سرنج کا بار بار استعمال ایڈز کے پھیلاؤ کا سبب بنا ایچائیوی ایڈز یا ہیپیٹائٹس سی کے وائرس کو صدارتی آرڈیننس کے تحت پی ایم ڈی سی کا خاتمہ اور پاکستان میڈیکل کمیشن کا قیام دو سو پچاس ملازمین کے مقدمات عدالتوں میں زیر سمات ہیں غیر ریجسٹرڈ عدویات فروغ کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیا گیا عدویات یہ ریجسٹریشن اور لائسنسنگ کے لیے آن لائن سسٹم کا اجراب ہی کیا گیا ہے رما سال تو وعدوں پر عمل درامت کے بغیر ہی گزر گیا لیکن حکومت نے دو ہزار بیس میں ایک کروڑ خاندانوں کو صحت کار جاری کرنے کا اعلان کر کے بہتری کی امید دلائی ہے کیمرمن شبیر خان کے ساتھ تانیہ گوھر آپ نیوز اسلام آباد براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں معاونے خصوصی براہ اطلاعات فردوس عاشق آوان تقریب سے خطاب کر رہی ہیں اور پاکستان کے اندر معاشی محاذ پہ وہ اکنامک ریفارمز ہوں لیگل ریفارمز ہوں سوشل ریفارمز ہوں پولیٹیکل ریفارمز ہوں اور ہر وہ انیشیٹیو جو عام پاکستانی کی شہری کے زندگی کے اندر بہتری لانے کا سبب بنے ہر وہ قدم موجودہ حکومت وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں اٹھا رہی ہے ابھی یہاں آنے سے پہلے میں سن رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو حکومت سے باہر ابھی دو سال نہیں ہوئے تو اتنی تڑپ اور بچینی ہیں کہ جو ڈان لیگ کے بانی تھے جو اس وقت اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں کاثر رہے جو ریاست پاکستان کے تحافظ کی ذمہ داری تھی جو پاکستان کے قومی مفاد کو پروٹیکٹ کرنا اور پاکستان کے قومی بیانیے کو بین القوامی سطح پہ ڈسیمنیٹ کرنا یا اس انفرمیشن کو دنیا کے سامنے پاکستان کے تشخص اور وقار کے ساتھ جوڑ کے پروٹیکٹ کرنا جن کی ذمہ داری تھی وہ ریاستی اداروں کے خلاف سازشوں میں مصروف عمل رہے اور ریاست کے ڈھانچے کو کمزور کرنے کے لیے اداروں میں ٹکراؤ کا سبب بنتے رہے وہ بھی آج اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ آج لیکچر دے رہے تھے کہ ریاست کا مفاد کیا ہے اور ملک کے مفاد کا تحافظ کیس طرح یقینی بنایا جائے جنہیں مصطفی ہونا پڑا اداروں کو کمزور کرنے کے پس پردہ جو ان کی کافشیں کوشیں تھی آج وہ وزیر اعظم عمران خان جو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اداروں کے درمیان پول کا کردار ادا کر رہے ہیں جو کنیکٹیوٹی کریئٹ کر رہے ہیں اور ریاست کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے سیاسی مفادات اور اپنے بچوں کے لیے فکر مند نہیں وہ قوم کے بچوں کے لیے فکر مند نظر آ رہے ہیں اور ریاست کے مفاد کے ساتھ جڑے کھڑے اس انداز سے سیسا پلائی دیوار بن کے ڈٹ کے اس محاذ پہ کھڑے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نیب کے بینیفیشریز تھے جو اس سے پہلے حقیقی گٹ جوڑ کی عملی تصویر تھے اور جو پچھلے دس سال you scratch my back and I'll scratch your back اس حقیقی گٹ جوڑ کو عملی طور پہ مطارف کرانے اور قوم کے سامنے یہاں کرنے میں مصروف عمل تھے وہ آج جب اسی نیب آرڈیننس کے اندر وہ قانونی نقائص اور سکم جس کی معاونی خصوصی براہ اطلاع فردوس آشک آوان تقریب سے خطاب کر رہی ہیں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں بھارتی ریاست مغربی بنگال میں چرچ پر آر ایس ایس کے ہنڈوں کا حملہ پادری کی گاڑی بھی توڑ دی انجین میڈیا کے مطابق بی جے پی اور آر ایس ایس سے تعلق رکھنے والے آر ایس ایس کے چرچ پر حملہ آور ہوئے جہاں ناظرین آپ کو بھارت سے اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے جہاں پر حالات کابو میں آ نہیں رہے ہیں اور بھارتی ریاست مغربی بنگال میں چرچ پر آر ایس ایس کے گنڈوں نے حملہ کیا ہے پادری کی گاڑی بھی توڑ دی انڈین میڈیا کے مطابق بی جے پی اور آر ایس ایس سے تعلق رکھنے والے آر ایس ایس سے جا رہا ہے آج پادری کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے بھارت میں شہریت قانون کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں سیاسی جواعتیں مذہبی تنظیمی اور طلبات شریک ہیں گھریلو خواتین نے بھی داروحکومت نئی دہلی کے شاہین باغ میں گیارہ روز سے دھرنا دے رکھا ہے شاہین باغ بھارت کا تحریر سکوائر بن چکا ہے دہلی میں شدید سردی کی پرواہ کیے بغیر خواتین دن راہ شاہین باغ میں دھرنا جاری رکھے ہوئے ہیں مظاہرین کے ساتھ معصوم بچے بھی موجود ہیں اس لیے بیٹھے سبتر سال کا ثابت مانگ رہی ہے تو ہم کہاں سے بنا پائیں گے ہم مزدور آدمی اور بنا کے مان میں لے آئے ہیں ہم ادھار باری کر کے اور وہ کہے کہ یہ صحیح نہیں ہے پھر جاؤ ہم یہی جندگی بھی تاہ دیں گے اور وہ صحیح نہیں ہو پائیں گے یہ کیا کریں تھند میں وہ دھڑی لگتی اب کیا کریں آنا ہی پڑے گا مسلمان کے ہونے کناتے ہیں تو آنا ہی پڑے گا اس پورٹیکس میں تو مسلمان عورتوں کو خوٹ تو نہیں ہے ماغر اس میں تو نکلنا ہی پڑے گا مسلمان عورتوں کو نہیں نکلیں گے تو جامیا میں جو حال ہوا ہے وہ ہر مسلمان کے ساتھ ہوگا جامیا یہ بچوں کے سٹورینٹوں کا مار پیٹ کیا تو ہمارے بیل بھائی ہماری بھی بھال بچے ہیں تو ہم اس کے لیے آئے اس کے لیے ہوای اٹھا رہے ہیں ہم در ختم کر دیئے ہیں اس لیے کہ ہاں کل بھی مرنا ہے اور ہم آج ہی مر جائیں ہم آج ہی مار دے ہم کو آکے اب آپ کو بتائیں کہ مانسہرہ میں دس سالہ بچے سے زیادتی کا درندہ قانون کے شکنجے میں آ گیا پولیس نے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر عدالت میں پہلے پیش کیا پھر عدالت نے ملزم شمز الدین کو پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے سپرد کر دیا ہے بریکنگ نیوز سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے اور آپ کو بتائیں کہ مانسہرہ میں دس سالہ بچے سے زیادتی کا درندہ قانون کے شکنجے میں آ گیا پولیس نے ملزم کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا اور عدالت نے ملزم شمز الدین کو پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے سپرد کر دیا ہے آپ کو یہ مناظر بھی ٹیلی وین سکرین پر دکھائے جا رہے ہیں ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور آج پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے سیالکوٹ کے تھانہ اگوکی میں مبینہ پولیس مقابلے میں چار ڈاکو ہلاک ہو گئے پولیس کے مطابق ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ کا نشانہ بنے پولیس ترجمان کے مطابق مقابلہ مظفر پر میں ہوا چار ڈاکو ہلاک اور دو فرار ہو گئے گزشتہ روز چھے ڈاکووں نے پولیس حراست سے تین ڈاکووں کو چھڑایا تھا آج ڈاکو آصف نامی شہری سے موٹر سائیکل اور پچیس ہزار روپے چھن کر فرار ہو رہے تھے کہ پولیس سے ٹاکرا ہو گیا دھند اور اندھیرے کے باعث چار ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک چپکے دو فرار ہو گئے سرکاری رائیفل اور دیگر اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے ویلکم بیک ناظرین بلیٹن میں اب آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ امریکی فوج نے شام اور اراک میں ایران کے اتحادی ملیشیا کتائب حزباللہ کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے جس کے نتیجے میں اٹھارہ جنگ جو جا بہک ہو گئے ہیں امریکی محتماء دفاع پینٹاگون کے چاری کردہ بیان کے مطابق ایران نواز ملیشیا گروپ کے اراک میں تین اور شام میں دو ٹھکانوں کو لڑاکہ تیاروں سے نشانہ بنایا گیا امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اراک میں شام کی سرحت کے نزدیک واقع زلال قائم میں کتائب حزباللہ کے ہیڈکوارٹرز پر ایک فضائی حملے میں اٹھارہ جنگ جو مارے کے جبکہ پچاس سخمی ہوئے واسے رہے امریکہ نے دو روز قبل اراک کے شہر کرکوک کے نزدیک اراکی فوج کے اکڑے پر راکٹ حملے میں کتائب حزباللہ پر ملوث ہونے کا الزام آئیت کیا تھا امریکی ریاست آلاسکا میں سڑک پر جمی برف پر تیز رفتار جیپ فسل گئی سڑک کی نارے کھڑی گاڑی کا ڈرائیور بے قابو جیپ کی ذات میں آنے سے بال بال بچا مقامی پولیس کے جانب سے پولیس کار کے ڈیش بورٹ پر نصب کیمرے سے ملنے والی فوٹی جاری کی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح بے قابو جیپ سڑک کی نارے کھڑی منی ٹرک کے ڈرائیور سے چند انچ کے فاصلے سے گزرتی ہے پولیس کا کہنا ہے حادثے میں کوئی شخص زخمین نہیں ہوا اب آپ کو بتائیں کہ ٹیسٹ کریکیٹر عمر اکمل کا کہنا ہے کہ ایک بال پر کھلاری کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا قائد عظم ٹروفی کے فائنل میں ڈبل سینچری سکور کرنے والے عمر اکمل آخری ٹیسٹ کب اور کس ٹیم کے خلاف کھلا بھول گئے تاہم صحافی کے زور دینے پر انہیں یاد آ ہی گیا وہ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں میچ کے بعد پریس کانفرنس کر رہے تھے دیسائیڈ نہیں ہوتا انشاءاللہ دوبارہ موقع ملے گا اگر تھوڑے سے بال کھیل لوں گا تو پھر انشاءاللہ اپنے آپ میں سیٹسفائی رہوں گا کہ مجھے موقع اچھے طریقے سے ملا تھا تو اس کو پورا ویل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میرا لاسٹ میچ ویسٹرن ڈیس کے خلاف تھا کالام میں گیارہ ہزار فیٹ کی بلندی پر واقع سیاحتی مقام مہوڈنڈ جھیل میں دو روزہ سنو جی پریلی اقتطام پذیر ہو گئی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنی بلندی پر سنو جی پریلی کا انحقاد کیا گیا مہوڈنڈ جھیل میں سات کلومیٹر پر مجتمل ٹریک منایا گیا تھا مقابلوں میں پانچ خواتین سمیں ساٹھ ڈرائیورز نے حصہ لیا انور شاہ نے پہلی رشید نے دوسری اور شہزاس نے تیسری پوزیشن حاصل کی ادھر گلگت بلتستان کے زلہ غزر میں سردی کے باعث جم جانے والی جھیل پر آئیس فوٹبال کا ملہ سجایا گیا دوستانہ فوٹبال میچ میں غزر پولیس نے پریس کلپ کی ٹیم کو صفر کے مقابلے میں ایک گول سے شکست دی جھیل کی سطح پر ہونے والے اس دلچسپ میچ سے لطف اندوز ہونے والے شائقین کی بھی بڑی تعداد موجود تھی ٹرافی بھی جمی ہوئی برف کی تیار کی گئی تھی نیو سٹوڈیو سے فلحال اتنا ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آپ موسیقی